نمشکر میں ہوں راول شرمہ آپ دیکھ رہے ہیں اس پر نائن نیو سواگت ہے آپ سبی کامہ اس پروگرام میں پروگرام کی شربات مدھیا پردیش سے مدھیا پردیش میں ہونے والے چناؤں میں جیتے گا کون ستہ کس کے ہاتھ میں آئے گی اور کس کو ملے گی کمان یہ تمام ایسے سوال ہیں ہمارے جو آج پوچھنے بنتے ہیں لیکن کیا مدھیا پردیش میں کانگریس کی سرکار ریپیٹ ہو پائے گی کیا مدھیا پردیش میں اس اندیا کے کانگریس میں واپسی ہوگی اگر نہیں ہوگی تو کانگریس چناؤ جے کیسے جیتے گی اور کیا بی جے پی شیوراج کے چہرے پر چناؤ لڑتی ہے تو فائدہ ملے گا آج یہی تمام مدھیا ہمارے ہیں اس پروگرام کے اور میرے ساتھ میرے سیوگی ریتک موجود ہے ریتک بہت بہت سواگت ہے آپ کا اور سب سے پہلا سوال ہے مدھیا پردیش کے چناؤ کو ہم دیکھ رہے ہیں سندیا شیوراج کی لڑائی تو کیا بی جے پی کو اس لڑائی کا بڑا نقصان ہو جائے گا بی جے بی پارٹی کہیں نہ کہیں اب لگاتار جو ہے ان کا گراف نیچی ہوتا چلا جا رہا ہے شیوراج سنگھ چوہان اور سندیا دونوں چہرے اہم ہیں لیکن سندیا نے شیوراج سنگھ چوہان کو مکھ منتری بنانے میں اہم بھومی کا نبائی تھی سندیا کو لگ رہا تھا کہ جب کانگریس پارٹی چھوڑیں گے کانگریس پارٹی کی سرکار گرا دیں گے اور جب مدھے پردیس کی سیاست میں انٹری کریں گے اور شیوراج سنگھ چوہان کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے تو کہیں نہ کہیں بی جے پی پارٹی جو ہے سندیا کو مکھ منتری بنا دیں گے لیکن ایسی تصویر نظر بھی سامنے نہیں آئی سندیا کا سپنا بہت پرانا ہے کہ ان کو مدھے پردیس کا مکھ منتری بننا ہے اس سپنے کو لگاتار وہ دیکھتے آئے ہیں اگر کانگریس پارٹی کملنات کے جگہ سندیا کو اگر مکھ منتری بنا دیں تو آج مدھے پردیس میں جو ہے کہیں نہ کہیں کانگریس کی سرکار ہوتی لیکن اس بات کو بی جے پی سمجھ نہیں رہی ہے کہ سندیا وہی نیتا ہے جو سرکار گرا سکتے ہیں اور سرکار کو بنا بھی سکتے ہیں تو راول مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر جو ہے بی جے پیٹی کو اگر مدھے پردیس میں جیتنا ہے تو سندیا کو آنگے رکھنا پڑے گا بلکل دیکھیں ظاہر طور پر دیکھا جا رہا ہے مدھے پردیس چناؤ سے پہلے کانگریس پارٹی بھی لگاتار کوشش کر رہی ہے لگاتار کانگریس پارٹی بھی چاہ رہی ہے کہ کیسے بھی کر کے اس چناؤ کو جیتا جائے اس سال کے انت میں تین راج میں چناؤ ہے یہ تینوں راج ہندی بہول علاقہ مانا جاتا ہے مدھے پردیس شتیسگڑ اور راجستان ان تینوں چناؤ کو جیتنے کے لیے کانگریس نے پورا جی جان لگا دیا کمرتور کوشش ہے بی جے پی بھی لگاتا اور کوشش کر رہی ہے لیکن جس طرح سے ابھی حالی میں کئی چناؤ کے نتیجہ آئے وہ ظاہر طور پر بتاتا ہے کہ بڑا نقصان جو ہے وہ ہوتا کہیں نہ کئی نظر آ رہا ہے جیاں کس کو نظر آ رہا ہے بی جے پی کو کیونکہ بی جے پی کو ایک کے بعد ایک کئی چناؤ میں جھت کے لگے لیکن راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ کا کیا فرق راجستان مدی پردیشت اور چھتیس گھر میں دیکھنے کو ملے گا دیتی آپ بلکل دیکھی بھارت جوڑو یاترہ پہلے کہیں جا رہی تھی کہ راجنیتی کرنا میں تبدیل نہیں ہوگی لیکن بھارت جوڑو یاترہ سے فرق راہل گاندی کی چھوی پر بھی پڑا ہے اور راہل گاندی کی راجنیتی پر بھی پڑا ہے پہلے راہل گاندی کو پپو بول دیا جاتا تھا کچھ بھی شبد ان کے لیے بول دیا جاتا تھا آسوکار بھاسطہ کا پریوک کر دیا جاتا تھا لیکن آپ دیکھا جا رہے کہ چاہے پورو گورنر ہو چاہے والی ورڈ ہو کوئی بھی جمینیستر کا نیتا ہو یا تمام بپکش پارٹیوں کے نیتا ہو وہ کہیں نا کہیں راہل گاندی کے ساتھ کندی سے کندی ملا کر نظر آ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ چھتیس گھڑ کی بات کر لو راجستان کی بات کر لو مدد پردیس کی بات کر لو اس بار اہم چہرہ راہل گاندھی بننے والے جس طریقے سے نرندر موڈی اہم چہرہ بن چکے ہیں تمام جگہ دیکھا گیا ہے کہ جب ویدھان صبح چناؤں آتے ہیں یا پھر لوگ صبح چناؤں کی بات کر لو یا پھر نکاح چناؤں کی بات کر لو تو بیزے بی پارٹی نرندر موڈی پر جارہ دھیان دیتی نرندر موڈی کے چہرے پر ہی چناؤں لڑتی ہے تو مجھے یہی لگتا ہے کہ آنے والے سن میں راہل گاندھی بھی ہے ایسی طریقے سے ان کی چہرے پر چناؤں لڑا جائے گا اور دیکھیں سب سے بڑی بات ہے راہل گاندھی کو پردان منتری کے طور پر دیکھا جا رہا جمعہ کشمیر پہنچی راہل گاندھی کی یاترہ کا وہاں پر جنتہ نے بھوے سواگت کیا وہاں پر بہت سارے ایسے بچے موجود ہیں یوہ موجود ہیں جب ان سے بچوں سے پوچھا گیا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہاں تین سے چار گھنٹے سے کھڑے ہیں کیوں کہ ہم راہل گاندھی کو دیکھنا چاہتے کہہ رہے ہیں کیوں کیوں دیکھنا چاہتے ہیں یا کیوں ملنا ہے وہ یہ کہتے ہیں راہل گاندھی سے ہمیں اس لئے ملاقات کرنا کیوں کہ ہمیں اپنی سمسطیاں کو بتانا ہے کہ ہم کس طرح کی سمسطیاں میں رچید ہیں روڑ اچھا نہیں ہے پانی نہیں آ رہا ہے روجگار نہیں ہے مہنگائی بہت بڑھ رہی ہے ایسے تمام سوال اور لوگوں نے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں راحل گاندی پردھان منتری بنے اور دیش کی سمسٹیوں کو سمدان کرے اور رتک راحل گاندی اگر پردھان منتری بنتے تو دیش کی سمسٹیوں کو سمدان کر رہیں گے جیسے جنتوں امید لگا رہی ہے بلکل دیکھیں راحل گاندی اگر پردھان منتری بنتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک الگ پردھان منتری کے روپ میں راہل گاندی نکھر کر سامنے آ سکتے ہیں لیکن یہ چھوٹی سی بات نہیں کہی جا سکتی کہ راہل گاندی پی ایم بننے کا سپنا دیکھ رہے ہیں راہل گاندی کے لیے بہت بڑی بات ہے یہ لیکن جنتا ان کو چنے گی یہ بھی دیکھنا ہوگا لیکن یہ تیہ نہیں ہے کہ راہل گاندی پردھان منتری بنیں گے کیوں کیونکہ جنتا پر ڈیپینڈ کرتا ہے پارٹی کے آلہ کمان جس طریقے سے راہل گاندی کا سپورٹ کر رہے ہیں تمام نیتا جو ہے راہل گاندی کا سپورٹ کر رہے ہیں راہل گاندی کی چھوٹی میں جو سوہر آیا ہے تو مجھے یہی لگتا ہے کہ لوگ سوا چناؤں میں سیٹے تو بڑھ سکتی لیکن چناؤں جیتنا لوگ سوا چناؤں میں اپنا پرچم لہرہ دینا اور راہل گاندی کا پی ایم بن جانا یہ سپنا جیسا لگتا ہے ابھی فلال دیکھا جائے تو یہ سپنا جیسا لگتا ہے اور آنے سمیہ میں کیا فرق پڑے گا راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ کا فرق کیا اس سال کے راجوں کے چناؤں پر پڑے گا دوہجار چوبیس میں پڑے گا یہ ایک مہتپور سوال ایک سوال یہ بھی ہے کہ ہاتھ سے ہاتھ جوڑو جو آترا کی شروعات ہوگی اس یاترہ کو کہاں سے نکالا جائے گا ریتک دو سوال ہے بھارت جوڑو یاترہ کا فرق کیا اس سال کے چناؤں اور اگلے سال کے چناؤں میں دیکھنے کو ملے گا اور جو نئی یاترہ شروع کر رہی ہے کانگریس پارٹی ہاتھ سے ہاتھ جوڑو یاترہ اس کی شروعات کھاں سے ہوگی چناؤں کو دھیان میں رکھ کریا اور کوئی پلان ہے بھارت جوڑو یاترہ لگاتار جو ہے جو دیکھی کہی تھی بھارت جوڑو یاترہ کو بہت جلد خط منارت دو مہینے کیلئے کہی گئی تھی لیکن آپ نے دیکھا کہ اس طریقے سے بھارت جوڑو جاترہ لگاتار آنگے بڑھتی چلی گئی اور دن تاریخ بڑھتے چلے گئے لیکن جو ہاتھ سے جڑو ہاتھ اویاں آنے والا ہے اس کی شروعات پلینکہ گاندھی کریں گی اور ہاتھ سے جڑو ہاتھ اویاں کا ایک ہی ہوتیش ہے کہ مہلاؤں کی بات پہنچے مہلاؤں کے لیے ایک اویاں نکالا جا رہا ہے پہلی بار دیکھا جا رہا ہے میں بھارت کی رازنیتی کے اندر کی ایک مہلاؤں کو جڑنے کا کام کیا جا رہا ہے کیوں کیونکہ پہلے مہلاؤں کو اتنا نہیں سمجھا جاتا تھا کی چلو ٹھیک ہے بوٹ مل جائے گا جیسا پتی کہہ دے گا ویسا بوٹ مل جائے گا کئی بار دیکھا بھی جاتا ہے کہ جس نے گھر والوں کی مکھیا جو بول دیا اسی پر جو ہے بوٹ ڈال دی جاتے ہیں لیکن اس بار پریانکہ گاندھی نے ٹھان لیا ہے کہ اب مہلاؤں کو بھی جوڑنا ہے مہلاؤں سے پوچھنا ہے کہ یہ تمام چیزیں ہیں تو ایک طرف راہل گاندھی نے بھارت کو جڑنے کا کام کیا تو دوسرے طرف یہاں پر پریانکہ گاندھی کہیں نہ کہیں ہاتھ جوڑو ہاتھ اویان سے مہلاؤں کو جڑنے کا کام کریں گے واقعی دیکھیں ظاہر طور پر دیکھا جا رہا ہے کانگریس پارٹی لگاتار مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے پارٹی کو نہ صرف لگاتار سپورٹ ملنا سمرتن ملنا بلکہ یہ بھی دیکھا جا رہا کہ کیا آنے والے وقت میں کانگریس پارٹی واقعی دوہجار چوبیس میں بی جے پی کا مقابلہ کر پائے گی اس سال کے انت میں جو چناؤں ہونے والے اس میں کیا بڑا فرق پڑتا نظر آئے گا کیونکہ حال پھلال میں وپکشی پارٹیاں جس طرح سے مضبوط ہو رہی ہیں وپکشی پارٹیوں کا جس طرح سے ایک بڑا ہم جن سمرتن دیکھتے میں نظر آ رہے ہیں یہ تمام طرح کی چیزیں ہیں جو یہ بتا رہی ہے کہ وپکش کو کمزور سمجھنے والی بھارتی جنتہ پارٹی کو آجے سمجھنا چاہیے کہ وپکش نے نہ صرف یو پی کا اوپ چناؤں جیتا ڈلی کے ایم سیڈی میں ہم نے دیکھا کہ ہم آدمی پارٹی نے پوری طرح سے اچھی کاسی جیت حاصل کی ایک ستیس پر دلی کا ویدان سبہ چناؤں جیتے ہیں یہی کانگریس ہے جو ہیماچال کا ویدان سبہ چناؤں جیتے ہیں اور ہیتک میرا ایک سوال یہ بھی رہے گا وپکشی پارٹیاں جو مجبوط ہو رہی ہیں کیا یہ ایک بہت بڑا سنکیت ہے اب بلکل بکشی پارٹیاں اس لیے مجبوط ہو رہی ہیں کیونکہ لگاتار دیکھا گیا ہے کہ بیزے بی پارٹی گھونڈ کرتے ہیں نظر آئیے گھونڈ بھڑی باتیں بھی کیے کہ یہاں سے تو کمل کھلے گا دعوا ٹھوکتے ہیں کی سٹاٹھ اور چالیس کا پرتیسط رہے گا یہاں پر تو یہ دیکھتے ہیں کہ بیزے بی بی پارٹی ہی جیتے کی مطلب جنتہ لیتی ہے کس کو جتانا ہے کس کو نہیں جتانا ہے لیکن یہاں پر نیرنے کون لے رہا ہے نیرنے نیتا ہی دے دیتے ہیں ریجلٹ نیتا ہی سنا دیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ سمجھنے والی بات ہے کی بقت کس کو جتا لے گا اگر یہاں مہا گھٹ بندن ہوتا ہے ارون دے کیجی ریوال یہاں پر اگر راہول گاندھی کی بات کر لو اخلیس یادب کی بات کر لو گلام نبی تمام جو نیتا ہے اگر وہ ایک ساتھ آ جاتے ہیں اگر مہا گھٹ بندن ہو جاتا ہے تو یہ جاہر سی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں بیزے بی پیٹی کو تگڑا جھٹکا لگ سکتا ہے جی بلکل دیکھئے ظاہر طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ اس وقت کی جو تصویر ہے وہ یہی ہے کہ ویپک شمجبوت ہو رہا اور بی جے پی کے لئے مشکلے بڑھتی چلی جا رہی ہے آگے چنان جو بھی اپ ڈیٹ رہے گا اس پر لگاتا ہر بات کرتے رہیں گے فیلال آج کے لئے مجھے اور میرے صحیح گل کو اجازت دیجئے نمشکل